اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر ایک دفعہ آپ تمام حضرات یہ بتائیے ہماری آڈیو اور ویڈیو آپ کو کلیئر مل رہی ہے اگر آڈیو اور ویڈیو کلیئر ہے تو ایک بار آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے اور یس یس لکھ کر جرور بتلائیں گے چلیے سبھی لوگ بتائیں آواز وغیرہ ہماری آپ کو کلیئر مل رہی ہے چلیے سبھی کا ویلکم ہے سواگت ہے جتنے ساتھی جڑے ہیں آصف اقبال ٹنکو آلم قمر راہی جے تو آج کا یہ کلاس جو ہے وہ ہمارا اردو گرامر کا ہے اردو قوائد کا ہے اور آج کے اس کلاس میں ہم ایک ایسے چپٹر کی شروعات کر رہے ہیں جو چپٹر ساتھی ہو آپ جے ایسے سی سی جیل ہو یا بی پی ایسی ٹی آر ای ٹو پوائنٹ زیرو اگر پیپر ون کی بات کریں سکس ٹو ایٹھ ہے نائن ٹین تھے ہیں ایلیوین ٹویلتھ ہے اور اسی طرح آدھر اسٹیٹ میں بھی جو یو پی ٹی جی ٹی ہے وہاں پر اس چپٹر سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تھوڑا سا ہم جب تک دو تین منٹ کے لیے جلدی جلدی سے جو پچھلے کلاس میں جو پچھلے ٹاپک کو ہم نے پڑھ لیا ہے آپ تک ایک بار اس کو ہم جلدی سے ساتھی ہو کور کریں گے اس کے بعد پھر ہم آج کے کلاس کو شروع کریں گے آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں فیل کا بیان فیل کا بیان پڑھیں گے بہت ضروری ہے فیل کے بیان اور فیل کے ساتھیوں قسموں کو سمجھنا چونکہ اگزام میں اس سے سوالات آپ کو بنتے ہیں کونسپٹیول کوششن ساتھیوں بنتا ہے اس سے ٹھیک ہے دیان دیجئے گا ابھی ساتھیوں جو ہم چرچہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے وہ ٹاپکس جس کو ہم نے ساتھیوں پڑھا ہے ایک بار ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھئے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی جو ہے اس کو حرف بولا جاتا ہے دکھائی تو آپ لوگوں کو دے رہا ہوگا ساف ساف زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو کیا بولتے ہیں حرف بولتے ہیں اور حروف کے مجموعہ کو کیا بولا جاتا ہے تو حروف کے مجموعہ کو بولا جاتا ہے لفظ اور اسی لفظ کو ساتھیوں کیا بولتے ہیں تو اسی لفظ کو بولتے ہیں بولی لفظ یا بولی اس کی ساتھیوں جو ٹوٹل قسمیں ہیں وہ دو قسمیں ہیں کون کون سی یا تو لفظ ہوگا جو موضوع ہوگا اور موضوع کا ہی دوسرا نام کیا ہے تو موضوع کا دوسرا نام ہے کلیمہ موضوع کا دوسرا نام کیا ہے کلیمہ ہے ٹھیک ہے نا چلیے اس کے بعد سب کو دیکھ رہا ہے نا صاف صاف کوئی دکھت تو نہیں ہے نا دیکھ رہا ہے سب کو ٹھیک ہے نے بھائی موضوع کا دوسرا نام کیا ہے کلیمہ ہے اور ساتھیو دوسری جو قسم ہے اس کی اس کو بولتے ہیں محمل کیا بولتے ہیں محمل محمل اس لفظے جس کا کوئی معنی نہیں ہو اب دیان دیجئے گا موضوع ساتھیو یعنی کلیمہ اس کی جو ٹوٹل قسم ہے وہ ہے ساتھیو کتنی تین قسم ہے کون کون سی تو موضوع یعنی کلیمہ اس کی ایک قسم ہے آپ کا اس میں دوسری قسم ہے جو ہے وہ آپ کا ہے فیل اور جو تیسری قسم ہے اس کی وہ آپ کا ہے حرف کیا ہے حرف اس میں فیل حرف ہے اس میں فیل حرف ہے اس میں فیل حرف ہے جی اس میں فیل حرف ہے اس میں فیل حرف ہے کلنچ کلر چینج کریں ٹھیک ہے ساف تو دیکھ رہا ہے میرے یہاں تو بہت اچھا دیکھ رہا ہے اسم فیل حرف تو یہ موضوع کی تین قسمیں ٹھیک ہے دیکھئے اسم کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی تھی وہ سب ہی میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے لیکن فیل اور ابھی حرف یہ دو چیز آپ کو میں نے نہیں پڑھایا اسم کی جتنی قسمیں ہیں اس میں سے ساتھی و دھیان اگر آپ دیں گے تو کون کون سی قسمیں میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے ایک بار اس کو آپ دیکھ لیجئے جے اسم کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کو میں نے آپ کو پڑھایا ہے جی اگر ہم بات کریں گے اس میں کی قسمیں تو اس میں کی قسمیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں کی معنی کے اعتبار سے ساتھیوں کتنی قسمیں ہیں تو دو قسمیں کون کون سی تو ایک نمبر میں آئے گا آپ کا اس میں ذات اور دوسرے نمبر میں آئے گا آپ کا اس میں صفت کیا آئے گا اس میں صفت کیا آئے گا اس میں صفت اگر بات کرتے ہیں اس میں کی بناوٹ کی اعتبار سے تو اس میں کی بناوٹ کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں ایک نمبر میں آتا ہے جامید دوسرے نمبر میں آتا ہے مصدر اور تیسرے نمبر میں آتا ہے پھر میں نے آپ کو بتایا جو جامید ہوگا جامید اس کی دو قسم ہے کون کون سی تو ایک نمبر میں ہوگا آپ کا اسم معرفہ اور اسم معرفہ کو ہی ساتھیوں کیا بولتے ہیں اسم خاص بولتے ہیں اور دوسرے نمبر میں ہو جائے گا آپ کا اسم نکرہ کیا ہو جائے گا اسم نکرہ اور اسم نکرہ کا ہی دوسرا نام کیا ہے اسم عام ہے اسم معرفہ کی ٹوٹل ساتھیوں کتنی قسمیں ہیں ستات قسمیں ہیں اور اس میں نقرہ کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں اس کے بعد ساتھیوں دھیان دیجئے گا اس میں معرفہ کی سات قسمیں اور اس میں نقرہ کی پانچ قسمیں اس میں معرفہ کی جو قسمیں ہیں اس میں معرفہ کی قسمیں سات قسموں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو پہلی قسمیں ہیں وہ ہے ساتھیوں کیا علم ہے دوسری قسمیں کیا ہے تو وہ آپ کا ہے زمین اور تیسری قسمیں جو ہے وہ آپ کا ہے اس میں اشارہ اور چوتھی قسمیں جو ہے وہ آپ کا ہے اسمِ موصول اور جو پانچویں قسمیں ہیں وہ آپ کا ہے مضاف اور جو چھٹی قسمیں ہیں وہ آپ کا ہے معہود اور جو ساتویں قسمیں ہیں وہ آپ کا ہے منادہ وہ کیا ہے آپ کا منادہ ہے اگر بات کرتے ہیں علم کی تو علم کی ساتھیوں ٹوٹل چھے قسمیں ہیں کون کون سی تو ایک نمبر میں آپ کا آئے گا اسمی دوسرے نمبر میں آپ کا آئے گا کنیت تیسرے نمبر میں آپ کا آئے گا لقب اور چوتھے نمبر میں آپ کا آئے گا خطاب اور پانچوے نمبر میں آپ کا آئے گا عرف اور چھٹے نمبر میں آپ کا آئے گا تخلص یہ ساتھیوں اسمی کی قسمیں ہیں اگر بات کرتے ہیں ضمیر کی تو ضمیر کی ٹوٹل پانچ قسمیں ہیں ایک نمبر میں آپ کا آئے گا ضمیر مطلق کیا آئے گا؟ ضمیر مطلق کا دوسرا نام ضمیر شخصی ہنہ دوسرے نمبر میں آئے گا بھائی ضمیر مطلق اور ضمیر شخصی دوسرے نمبر میں آپ کا آ جائے گا ضمیر موصولی کیا ہوگا ضمیر موصولی اور تیسرے نمبر میں ہوگا آپ کا ضمیر اشاری کیا ہوگا ضمیر اشاری اور چوتھے نمبر میں ساتھ یہ آپ کا ہو جائے گا ضمیر استفہامی کیا ہو جائے گا ضمیر استفہامی اور ساتھ یہ پانچوے نمبر میں آپ کا ہوگا یہ ضمیر مطلق ضمیر موصولی ضمیر مطلق ضمیر شخصی ضمیر موصولی، ضمیر اشاری اور ضمیر استفامی اور ایک ضمیر اور ہے جس کو بولتے ہیں ضمیر تنکیری کیا ہوگا ضمیر تنکیری یہ پانچ قسمیں ضمیر کی ہے کس کی قسمیں ہے ضمیر کی ہے کس کی قسمیں ہے ضمیر کی ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسم اشارہ ہے اسم اشارہ کی ٹوٹل بھائی دو قسمیں کتنی قسمیں ہیں تو دو قسمیں کون کون سی تو ایک نمبر میں ہوگا آپ کا اسم اشارہ قریب اور دوسرے نمبر میں ہو جائے گا آپ کا اسم اشارہ بعید اس میں اشارہ بعید اس کے بعد پھر ساتھیو آگے ہم نے یہ پڑھا اس میں نقرہ کا بیان کیا پڑھا اس میں نقرہ کا بیان اس میں نقرہ جس کو کہ اس میں آم بولا جاتا ہے اس کی ٹوٹال ساتھیو پانچ قسمیں ہے کون کون سی قسمیں ہے تو ایک نمبر میں آپ کا تھا اس میں مقبر اس میں مقبر دوسرے نمبر میں آپ کا ہے اس میں مسغر کیا ہے اس میں مسغر اور تیسرے نمبر میں ساتھیو آپ کا ہے اس میں آلہ کیا ہے اس میں آلہ اور چوتھے نمبر میں آپ کا ہے اس میں زرف کیا ہے اس میں زرف اور ساتھیو پانچوے نمبر میں آپ کا ہے اس میں سوت کیا ہے اس میں سوت کیا ہے اس میں سوت اور پھر اسی میں ساتھیو جو اس میں زرف ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک نمبر نمبر میں ہو جائے گا آپ کا ذرف مکان کیا ہو جائے گا ذرف مکان اور دوسرے نمبر میں ہو جائے گا آپ کا ذرف زمان کیا ہو جائے گا ذرف زمان کیا ہو جائے گا ذرف زمان یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ساتھ یوں already میں پڑھا رکھا ہوں اس میں بہت سارا discussion کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو پڑھایا جائے گا تو اسے میں دو سے تین گھنٹہ آپ کا مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بس میں نے revision کرانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں پڑھائی ہے ساتھ میں ایک چیز اور میں نے آپ کو پڑھایا کیا پڑھایا بھائی ساتھ میں ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں صفت اس میں صفت میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں صفت کی جو ٹوٹل قسمیں ہیں وہ ساتھ یوں کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں کون کون سی تو اس میں جو پہلی قسمیں ہیں اس کو بولا جاتا ہے صفت زاتی کیا بولتے ہیں صفت زاتی اور جو دوسری قسمیں ہیں اس کو بولا جاتا ہے صفت نصبتی کیا بولتے ہیں صفت نصبتی اور جو تیسری قسمیں ہیں اس کو بولا جاتا ہے صفت عددی کیا بولتے ہیں صفت عددی اور جو چوتھی قسمیں ساتھیوں صفت ذاتی صفت نصبتی صفت عددی اور یہ ہو جائے گا آپ کا صفت مقداری صفت مقداری اور جو پانچویں قسمیں ہیں ساتھیوں وہ آپ کا ہو جائے گا صفت اشاری کیا ہو جائے گا صفت اشاری اور کچھ لوگ اس کی چھ قسمیں مانتے ہیں اور جو چھ قسمیں مانتے ہیں اس میں ساتھیوں جو چھٹی قسمیں ہیں وہ لگا لیتے ہیں صفت استفہامی لیکن اب تک اگزام نے پانچ زیادہ تر آیا ہے ڈھیک ہے آواز نہیں آ رہی ہے آواز تو ٹھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے جنسیت کے اعتبار سے ابھی دو قسمیں واحد اور جمع اس میں کی جنسیت کے اعتبار سے ساتھیوں دو جے مزکر ڈھیک ہے ڈھیک ہے فیل کا مانا ہوتا ہے کام فیل کا مانا ہوتا ہے کام فیل کا مانا کیا ہوتا ہے کام اب کام کئی طریقے کا ہوتا ہے جیسے دیکھئے دھیان دیجئے ہم بولیں زید پڑھ رہا ہے تو یہاں پڑھنا ایک کام ہے تو پڑھ رہا ہے یہ آپ کا فیل ہو جائے گا نیشات سر پڑھا رہے ہیں تو پڑھانا ایک کام ہے پڑھانا ساتھیوں یہ آپ کا کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا فیل کا کام ہے مطلب وہاں فیل کا مانا ہو گیا کام فیل کا مانا ہو گیا کام فیل کا مانا کام فیل کا مانا کام ڈھیک ہے یہ بات آپ یاد رکھئے فیل میں ساتھیوں کیا ہوتا ہے تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ایک ہوتا ہے فائل ایک کیا ہوتا ہے فائل ایک کیا ہوتا ہے فائل اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے ساتھیوں فیل اور جو تیسرا ہوگا آپ کا وہ ہوگا مفعول کیا ہوگا مفعول کیا ہوگا مفعول فائل بولتے ہیں کام کرنے والے کو کس کو بولتے ہیں بھائی فائل کام کرنے والے کو کس کو بولتے ہیں کام کرنے والے کو فیل بولتے ہیں کام کو اور مفعول بولتے ہیں جس پر کام کیا جائے جس پر کام کیا جائے جس پر کام کیا جائے اس کو کیا بولتے ہیں مفعول بولتے ہیں جیسے دیکھئے دھیان دیجئے گا ایک مثال لیتے ہم جیسے میں بولوں زید خط لکھ رہا ہے اب غور کیجئے گا یہاں پر لکھ رہا ہے تو لکھنا ایک کام ہو گیا تو لکھ رہا ہے یہ آپ کا کیا کہلائے گا یہ آپ کا کہلائے گا فیل لیکن اس کام کو کون انجام دے رہا ہے تو آپ کا انسر ہوگا کہ اس کام کو انجام دینے والا ہے زید تو اسی لیے زید کیا ہوگا بھائی تو زید آپ کا ہو جائے گا فائل زید کیا ہو جائے گا آپ کا فائل زید کیا ہو جائے گا فائل اب اس کے بعد کس کے اوپر یہ کام انجام دیا جا رہا ہے تو خط کے اوپر تو خط آپ کا کیا ہو جائے گا مفعول ہو جائے گا بس سمجھ میں آئی جو کام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں فائل جس کے اوپر کام کیا جائے وہ ہو گیا مفعول اور جو کام ہے وہ ہو جائے گا آپ کا فائل میں پڑھ رہا ہوں میں فائل پڑھنا ساتھیو فیل زید نے اکرم کو مارا زید فائل اکرم مفعول اور اس کے بعد ساتھیو آپ کا آگے جو ہے وہ آپ کا ہے فیل اور ایک بات یہیں پر آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اردو کے اندر ہوتا کیا ہے ساتھیو اردو کے اندر جملے کی جو ترتیب ہوگی وہ اس طرح ہوگی پہلے ہوگا فائل پہلے کیا ہوگا فائل اور اس کے بعد ساتھیو پھر آپ کا ہوگا مفعول کیا ہوگا مفعول ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کا ہوگا فیل یہی جملے کی ترتیب ہے اردو کے اندر جیسے دھیان دیجئے اگر ہم یہ بولیں کہ زید نے مارا اکرم کو اب غور کیجئے گا اس میں ہم نے کیا کر دیا بھائی اس میں ہم نے کر دیا زید فائل کو پہلے رکھا ہوں اس کے بعد مارا مفعول ہے یہ مارا فیل ہے مارا فیل کو رکھ دیا ہوں اس کے بعد اکرم جو مفعول ہے اس کو ساتھیو لاشٹ میں رکھا ہوں تو غور کیجئے گا یہ ہمارا جملہ جو ہے ساتھیو قواعد کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا اس لیے کہ ہم کو اس والے اس میں رکھنا ہے فائل پہلے پھر مفعول پھر فیل یاد رکھے گا یہ پوچھا جاتا ہے تو زید نے مارا اکرم کو یہ جملہ ہمارا ہو جائے گا غلط ہمارا جملہ صحیح کیا ہوگا صحیح جملہ یہ ہوگا کہ زید نے اکرم کو مارا اکرم کو مارا زید نے اکرم کو مارا اب زید آپ کا ہو گیا فائل اکرم ہو گیا مفعول مارا ہو گیا فیل یعنی جملہ جو عربی میں یہ اردو میں لکھا جائے گا وہ اسی طرح ہوگا پہلے ہوگا فائل پھر ہوگا مفعول تب ہوگا فیل یہ ہمارا بالکل صحیح قائدہ ہے سمجھے میں بات آگئی آپ کو سمجھے میں آیا بتائیے ایک بار آپ لوگ ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ اردو کے اندر پہلے ہم کو رکھنا ہوگا فائل پھر رکھنا ہوگا مفعول پھر رکھنا ہوگا فیل یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ہوگی آئے آپ کے اب ساتھیوں آگے دو تین چیزیں اور آپ سمجھ لیجئے دیکھئے جو فیل ہوتا ہے فیل یعنی جو کام ہوتا ہے وہ ساتھیوں زمانہ کے اعتبار سے فیل جو ہے فیل کی ساتھیوں زمانہ کے اعتبار سے تین قسم ہے کس اعتبار سے ہے؟ زمانہ کے اعتبار سے فیل کی تین قسم ہے کتنی قسم ہے؟ تین قسم ہے کون کون سی یا تو فیل آپ کا ہوگا فیل ماضی ٹھیک یا تو آپ کا ہوگا فیل حال اور دوسرا آپ کا ہوگا فیل مستقبل کیا ہوگا؟ فیل مستقبل سمجھے گا چڑن سے پیل ماضی اس فیل کو بولتے ہیں جو فیل ابھی سے پہلے ہو یعنی جو کام ابھی سے پہلے ہو یعنی جو کام پاسٹ میں ہوا ہے جس کو ساتھیوں ہم لوگ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ بھوت کال وہی آپ کا ہوگیا پاسٹ ٹینس وہی آپ کا ہوگیا فیل ماضی اور فیل حال جو کام ابھی پرزنٹ میں ہو رہا ہے وہ آپ کا فیل حال ہے اور فیل مستقبل جو کام آنے والے زمانہ میں ہوگا جیسے جیسے میں بولتا ہوں نا زید آیا آیا کا مطلب ہے کہ ابھی سے پہلے آیا ہے وہ فیل ماضی زید کھا چکا ہے کھا چکا ہے کا مطلب ابھی سے پہلے ہوا ہے پیل ماضی زید نے کھایا تھا کھایا تھا تھا لگ گیا یعنی ابھی سے پہلے کا کام ہے پیل ماضی زید کھا رہا ہے زید کھاتا ہے تو ساتھیوں کھا رہا ہے یا کھاتا ہے لگ گیا یعنی وہ ابھی کا کام ہے تو اس کو بولتے ہیں فیلے حال زید کھائے گا ابھی نہیں کھایا ہے بعد میں کھائے گا RCS ہویا ہوا ہے تو یہ فیلے مستقبل ہو جائے گا زمانہ کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسم ہے تین قسم ہے کون کون سی فیلے ماضی فیلے حال اور فیلے مستقبل فیلے ماضی کو بولتے ہیں پاسٹ ٹینس فیلے حال آپ کا ہو گیا پرزینٹ اور فیلے مستقبل فیوچر ٹینس سمجھ رہے ہیں اسی کو بولتے ہیں ساتھیوں ہنڈی میں بھوشجک کال ٹھیک ہے نا یعنی فیلے کو بولا جاتا ہے ہنڈی کے اندر کال کیا بولتے ہیں کال اور یہی ہو جائے گا آپ کا بھوت کال کیا ہو جائے گا یہ بھوت کال کیا ہو جائے گا یہ بھوت کال اور یہ آپ کا ہو جائے گا ورطمان کال کیا ہو جائے گا ورطمان کال کیا ہو جائے گا یہ ورطمان کال اور یہ والا جو ہو جائے گا یہ آپ کا ہو جائے گا بھوی سے کال کیا ہو جائے گا یہ بھوی سے کال کیا ہو جائے گا بھوی سے کال ٹھیک ہے یعنی زمانہ کے اعتبار سے فیل کی تین قسمیں فیل ماضی فیل حال فیل مستقبل اب یہاں سے سمجھنے والی بات ہے ساتھ جو مین بات ہے اس کو آپ یہاں سے سمجھ لیجئے زمانہ کے اعتبار سے فیل کی کتنی قسمیں ہم نے آپ کو بتلایا تین قسمیں تو اس میں سے سب سے جو پہلی قسمیں بتایا آپ کو وہ بتایا ساتھیوں فیلے ماضی ٹھیک ہے اب یاد رکھئے فیلے ماضی کا مطلب ہوا وہ کام جو ابھی سے پہلے ہوا ہو فیلے ماضی کی چھے قسمیں فیل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں کون کون سی تو یاد رکھئے ایک ایک کر کے جو پہلی قسم ہے فیل ماضی کی اس کو بولتے ہیں بھائی ماضی مطلق کیا بولیں گے ماضی مطلق کیا بولیں گے ماضی مطلق اور جو دوسری قسم ہے فیل ماضی کی اس کو بولا جاتا ہے ماضی قریب کیا بولتے ہیں ماضی قریب اور جو تیسری قسم ہے فیل ماضی کی اس کو بولتے ہیں ماضی بعید کیا بولتے ہیں ماضی بعید اور جو چوتھی قسم ہے فیل ماضی کی اس کو بولا جاتا ہے ماضی استمراری ماضی استمراری یا پھر اسی کا ایک اور نام ہے ماضی دوامی یا اسی کا ایک اور نام ہے ماضی ناتمام تین نام سے اس کو جانا جاتا ہے اور جو پانچویں قسم ہے اس کو بولا جاتا ہے ماضی احتمالی اور اسی کا ساتھوں ایک اور نام ہے وہ ہے آپ کا ماضی شکیہ اور جو چھٹی قسم ہے اس کو بولتے ہیں ماضی تمنائی اور اسی کو ایک اور نام سے ساتھوں یاد کیا جاتا ہے وہ آپ کا ہے ماضی شرطیہ یاد رکھئے فیل مازی کی چھے قسمیں میرے ساتھ بولیں گے تب آپ کو یہ یاد ہوگا فیل مازی کی چھے قسمیں مازی مطلق، مازی قریب، مازی بعید، مازی استمراری مازی استمراری کا دوسرا نام مازی دوامی یا مازی ناتمام اور ساتھیوں مازی احتمالی اس کا دوسرا نام مازی شکیہ اور مازی تمنائی یا مازی شرطیہ فیل مازی کی چھے قسمیں ہیں فیل مازی کی چھے قسمیں ہیں کون کون سی ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بعید ماضی استمراری یا ماضی دوامی یا ماضی ناتمان اور اس کے بعد ہے ماضی اختمالی ماضی شکیہ یا پھر ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ پھر میرے ساتھ آپ لوگ بولیے گا جو لوگ کمزور ہیں جو لوگ ساتھیوں ابھی بیگنر ہیں جو لوگ سیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ بولیے گا اتنا آسان میں نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے گا آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہے ان کو کافی دنوں کا ایکسپریئنس ہے اس لئے یاد ہے پہلے بار میں یاد نہیں ہو سکتا پیل ماضی کی چھے قسم ہے کون کون سی ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بعید ماضی دوامی یا ماضی استمراری یا ماضی ناتوام تینوں ایک ہی چیز ہے ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ اب اس کے بعد ساتھیوں یاد رکھئے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا قائدہ بنانا آپ کو نوبت لائے ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام افعال کی علامت ہم آپ کو پہچان کروا دیں ہم پہلے اس کی علامت آپ کو بتلا دیں اور جب آپ کو علامت آ جائے گا بنانے کے لیے تو ایک ایک فیل کو آپ کو بہت اچھے ڈنگ سے بنا لیجیے گا پہلے ہم اس کو کیا بنا دیتے ہیں پہلے ہم ساتھیوں یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس کی علامت کو بتلا دیتے ہیں علامت سے پہچان میں آ جائے گا دھیان دیجئے گا اگر ہم بات کرتے ہیں ماضی مطلق تو ماضی مطلق کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں کچھ بھی لگا نہیں ہوگا اگر بات کرتے ہیں ماضی قریب تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے فیل کے آخر میں ہے لگا ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں ماضی بعید تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا لگا ہوگا تھا لگا ہوگا اگر بات کرتے ہیں ماضی نا تمام تو اس کی علامت پہچان یہ ہے کہ آخر میں تا تھا لگا ہوگا اور بات کرتے ہیں ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی تو اس کی علامت یہ ہے کہ آخر میں کیا لگا ہوگا ہوگا ھوگا لگا ہوگا کیا لگا ہوگا ہگا لگا ہوگا اگر بات کرتے ہیں ماضی تمنائیieni ماضی شرطیہ تو اس کی علامت ہے کہ آخر میں تا لگا ہوگا کیول تا بس سمجھ رہے مری ماضی مطلق کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا ماضی قریب کی علامت یہ ہے کہ آخر میں ہے لگا ہوگا ماہ یا پھر اس کے ساتھ یہ ایک اور مثال لگا لیجیے اس میں چکا ہے چکی ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے ماضی قریبی ہوتا ہے ماضی بعید کی علامت یہ ہے کہ آخر میں تھا لگا ہوگا یا پھر آپ بولتے ہیں نا چکا تھا چکی تھی یہ بھی آپ کا ماضی بعید ہو جائے گا ماضی دوامی یا ماضی استمراری یا ماضی ناتوام کے علامت یہ کہ آخر میں تھا تھا لگا ہوگا ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ کی علامت یہ کہ آخر میں ہوگا لگا ہوگا اور ماضی شرطیہ یا ماضی تمنای کے علامت ہے کہ آخر میں تعلق ہوگا جیسے دیکھئے اب یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا بہت اچھے ڈنگ سے میں کلر دوسرا کرتا ہوں لکھنے کا دیکھتا ہوں ماضی مطلق جیسے ساتھیوں میں بناتا ہوں کیا بناتا ہوں ساتھیوں دھیان دیجئے گا جیسے میں نے بنایا آیا آخر میں کچھ ہے لکھا ہوا تو نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا آپ کا جے ماضی مطلق ہو گیا اور میں یہاں ہوا پر لکھاؤں لکھوں ساتھیوں آیا ہے اخر میں ہے لگا ہوا ہے مازی قریب ہو گیا ہے ہم اتفhingوں لکھ دیتے ہیں آ چکا ہے آ چکا ہے اکھیrok ہوا چکا ہے مازی قریب ہو گیا ہم اسی کو لکھتے ہیں ساتھیوں آیا اس کے آخر میں تھا لگا دیتے ہیں آیا تھا چکا تھا مازی ہو جائے گا اب ماضی استمراری تو آیا سے ساتھیوں آپ بنا لیجئے آتا تھا تا تھا لگا ہوا ہے ماضی استمراری ہو گیا ماضی احتمالی اس سے بنائیے گا تو آیا ہوگا آیا ہوگا ہوگا لگا ہوا ہے ماضی احتمالی ہو گیا ماضی تمنائی بنائیے گا تو آخر میں صرف تا لگا ہوگا آتا تو یہ ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ بن جائے گا سمجھ میں میری بات آئے گی بلکل الگ ڈھنگ سے بتا رہا ہوں آپ کو ساتھیوں ماضی مطلق کی علامت ہے آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا ماضی قریب کی پہچان ہے آخر میں ہے یا چکا ہے لگا ہوگا ماضی بعید کی پہچان ہے آخر میں آیا یہ کیا بولتے ہیں تھا لگا ہوگا یا چکا تھا لگا ہوگا اور ماضی دوامی یا ماضی استمراری یا ماضی ناتوام کی علامت ہے کہ آخر میں تھا تھا لگا ہوگا ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ کی علامت ہے کہ آخر میں ہوگا لگا ہوگا ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ کی علامت کے آخر میں آتا لگا ہو یہ تا لگا ہوگا جیسے کہ آتا یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بات ٹھکھنا چلیے اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے ساتھیوں آپ کو ایک ایک چیز آپ کو بتلانے ایک ایک قائدہ بتانے کا ساتھیوں وقت ہے کہ ایک ایک ماضی متعلق کیسے بنائیے گا تو اس سے پہلے میں نے ساتھیوں آپ کو بتایا تھا سائد آپ کو یاد ہو بتائیے کرنا دوڑنا یہ سب کیا ہے بتائیں آپ دوڑنا بھاگنا پڑھنا بتائیے کہ کیا ہے یہ سب لکھنا بتائیے یہ سب کیا ہے جی بتائیے یہ سب کیا ہے کرنا دوڑنا بھاگنا پڑھنا لکھنا کیا ہے یہ بتائیے یہ مصدر ہے مصدر اس لیے ہے کہ سب کے آخر میں نونالک زبر نہ ہے اور مصدر بولتے ہیں اس اس میں کو جس اس میں سے بہت سارے افعال بنتے ہیں مازی بھی بنے گا بھائی مازی چھو بنے گا مصدر سے ہی بنے گا حال بھی مصدر سے بنے گا جے امروی مزارے نہیں سارے افعال مصدر سے بنیں گے تو مصدر کی علامت یہ ہے کہ آخر میں نونالک زبر نہ کا لگا ہونا تو یہ کیا ہے آپ کا مصدر ہے اب ہم لوگ جانیں گے کہ جو ماضی کی چھے قسمیں ہیں اس میں سے ساتھی ہو جو پہلی قسمیں ہیں آپ کا وہ آپ کا ہے ماضی مطلق کیا ہے آپ کا ماضی مطلق تو ماضی مطلق میں جانیں گے کہ ماضی مطلق کو بنانے کا قائدہ کیا ہے دھیان دیجئے گا ماضی مطلق کے بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ آپ کو علامت مصدر نونالف زبر نہ کو کیا کرنا ہے گرا دینا ہے علامت مصدر نونالف زبر نہ کو کیا کرنا ہے گرا دینا ہے یعنی ختم کر دینا ہے گرانے کے بعد یا تو اس کے آخر میں آپ کیا لگا دیجئے یہ علف زبر یا لگا دیجئے یا تو اس کے آخر میں آپ کیا لگا دیجئے یہ علف زبر یا لگا دیجئے یا نہیں تو ساتھیوں آپ صرف علف لگا دیجئے یا نہیں تو صرف آپ کیا لگا دیں یہ علف زبر یا لگا دیجئے یا نہیں تو صرف آپ علف لگا دیں بس اتنی سی بات ہے علامتِ مصدر نون علف زبر نا کو ختم کر کے آپ کو یا تو صرف یہ علف زبر یا لگانا ہے یا علف لگانا جیسے دیکھئے دھیان دیجئے گا دولنا سے ساتھیوں کیا بنے گا دولنا سے علامتِ مصدر نون علف زبر نا کو ختم کیجئے گا تو بنے گا کیا دول اور اس کے آخر میں لگا دیجئے علف تو کیا بنا دولا ماضی مطلق بن گیا کتنا آسان قیدہ ہے بھاگنا بھاگنا سے ساتھیوں علامتِ مصدر نون علف زبر نا کو ختم کیجئے گا تو کیا بنے گا بھاگ اور اس کے آخر میں آپ لگا دیجئے علف تو کیا بنا گیا بھاگا بن گیا یہ آپ کا ہو گیا ماضی مطلق اچھا پڑھنا ساتھیوں پڑھنا میں نون علف زبر نا کو ختم کیجئے گا تو کیا بنے گا پڑھ پڑھ buenas اور اس کے آخر میں علف لگا دیجئے تو کیا بن گیا پڑھا بن گیا ماضی مطلق ہو گیا لکھنا لکھنا سے نون علیف زبرنا کو ختم کیجئے گا تو کیا بنے گا لکھ اور اس کے آخر میں علیف لگا دیجئے کیا بنے گا لکھا یہ آپ کا ماضی مطلق بن گیا کتنا آسان قائدہ ہے بھائی کتنا آسان قائدہ ہے بہت ہی آسان ہے یہ اگر آپ سیکھ لوگے اسی پر سارے افعال بنیں گے ماضی کے اسی پر کیا بتایا میں نے آپ کو کہ علامتِ مصدر نون علیف زبرنا کو ختم کر دیجئے اور نون علیف زبرنا کو ختم کرنے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آخر میں یہ علیف زبر یا یا پھر علیف لگا دینا ہے دونوں میں سے کوئی ایک لگا دیجئے گا آپ کا بن جائے گا اب جیسے بھائی صاحب ایک چیز دیکھئے ہم یہاں پر لکھتے ہیں آنا کوئی پوچھ لے کہ ارے بابو بہت پڑے ہو بتاؤ آنا سے ماضی مطلق کیا ہوگا تو یہاں پر بھائی آ میں نون علیف زبرنا کو ختم کیجئے گا تو آ بچے گا اور اس کے آخر میں یہ علیف زبر یا لگا دیجئے تو آیا ماضی مطلق ہو گیا اسی طرح کوئی بول دے کودنا کودنا سے بھائی ماضی مطلق بنانا ہے تو نون علیف زبرنا کو ختم کر دیجئے تو کیا بچے گا کود کیا بچے گا کود اور اس کے آخر میں علیف لگا دیجئے کودا ماضی مطلق بن گیا ہنا اسی طرح ساتھیوں آپ بہت سارے مثال لے سکتے ہیں ہنہ اسی طرح ساتھیوں آپ لے سکتے ہیں کھیل نہ کیا لے سکتے ہیں کھیل نہ کھیل نہ میں نون علیف زبرنا کو ختم کر دیجیے تو آپ کا بچے گا کھیل کیا بچے گا کھیل اور اس کے آخر میں علیف لگا دیجیے تو کیا بچا کھیلا کیا بنا کھیلا بنا یہ ماضی مطلق بنانے کا قائدہ سمجھ میں آیا ماضی مطلق ماضی مطلق سمجھ میں آگیا آپ کو ماضی مطلق بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ نون علف زبر نا کو ختم کرنا ہے اور آخر میں آپ کو لگانا ہے یا یہ علف زبر یا یا پھر آپ کو لگانا ہے علف ماضی مطلق سمجھ میں آ گیا اب جب ماضی مطلق آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اس میں ساتھوں دھیان دیجئے گا تین افعال اس سے بنتے ہیں ماضی مطلق اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اس سے تین افعال بنتے ہیں کتنے افعال بنتے ہیں تین افعال اور بنے گا دوسرے نمبر میں اس سے بھائی ماضی قریب بنے گا یاد رکھے گا ماضی قریب بنے گا اور تیسرے نمبر میں بھائی اسی سے آپ کا بن جائے گا ماضی بعید کیا بنے گا ماضی بعید بنے گا اور چوتھے نمبر میں ساتھ ہو اس سے بنے گا ماضی احتمالی بنے گا کیا بنے گا ماضی احتمالی بنے گا یہ تین افعال بھی ماضی مطلق سے ہی بنے گا کس سے بنے گا ماضی مطلق سے بنے گا اب اگلا سلائیڈ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں دھیان دیجئے گا چلیے دیکھتے ہیں ماضی مطلق جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ علامتِ مصدر نون علی زبرنا کو ختم کر کے ہم ساتھیوں کیا بنا لیں گے علیف لگا دیں گے یا یہ علیف زبر یا لگا دیں گے تو ماضی مطلق بن جائے گا اب ہم آپ کو سکھانے والے ہیں ماضی قریب ماضی قریب کیسے بنتا ہے ماضی قریب کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخیر میں دھیان دیجئے گا ماضی مطلق کے آخیر میں آپ کو صرف لگانا ہے ہے کیا لگانا ہے ہے لگانا ہے بس کچھ نہیں کرنا ہے ہے لگا دیجئے گا ماضی قریب بن جائے گا جیسے دیکھئے جیسے آپ کا ایک مثال ہے ایک مثال یہاں پہ دیکھئے دوڑنا دوڑنا آپ کا کیا ہے دوڑنا مصدر ہے اس سے ماضی مطلق بنائیے گا تو کیا بنے گا دوڑ اور اس کے آخیر میں علف لگا دیجئے گا دوڑا ماضی مطلق بن گیا اور اس کے آخیر میں آپ ہے لگا دیجئے دوڑا ہے کیا بن گیا ماضی قریب بن گیا یہ اچھا اسی طرح ساتھیوں آپ کا ایک مصدر ہے بھاگنا کیا بنا بھاگنا بھاگنا سے آپ ماضی مطلق بنائیے گا تو کیا بنے گا بھاگا کیا بنے گا بھاگا اور اس کے آخیر میں آپ ہے لگا دیجئے بھاگا ہے یہ آپ کا ماضی قریب بن گیا اسی طرح ایک ساتھیوں آپ کا مصدر ہے پڑھنا پڑھنا سے ماضی مطلق بنائیے گا تو کیا بنے گا پڑھا کیا بنے گا پڑھا اور اس کے آخر میں آپ ہے لگا دیجئے کیا بن گیا ماضی قریب بن گیا کیا بن گیا ماضی قریب بن گیا اسی طرح ساتھیوں ایک مصدر ہے آپ کا کھیلنا کھیلنا سے آپ ماضی مطلق بنائیے گا تو کیا بنے گا کھیلا اور اور اس کے آخر میں آپ ہے لگا دیجئے کھیلا ہے ماضی قریب بن گیا یعنی ماضی قریب بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ افساتھیوں ماضی متلق کے آخر میں اگر ہم ہے لگا دیتے ہیں تو ماضی قریب بن جائے گا پڑا ہے کھیلا ہے دوڑا ہے سویا ہے بھاگا ہے کودا ہے یہ سب ماضی قریب بن جائے گا تو دو قائدہ تو آپ بن گئے اب ایک اور ہم لوگ سیکھتے ہیں یہ آپ کا بھائی ہو گیا کس کی مثال ماضی قریب کی مثال ماضی قریب کے بعد اب ہم لوگ جانتے ہیں ماضی بعید کو فیل ماضی بعید کو فیل ماضی بعید فیل ماضی بعید بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے اخیر میں سمجھئے گا ماضی مطلق کے اخیر میں آپ کو کیا لگانا ہے تھا لگانا ہے کچھ نہیں کرنا ہے تھا لگا دینا ہے اب دیکھئے جیسے ساتھیوں دوڑنا ایک آپ کا مصدر ہے دوڑنا سے آپ ماضی مطلق بنائیے گا تو کیا بنے گا دوڑا اور اسی کے اخیر میں آپ لگا دیجئے تھا یہ بن گیا ماضی بعید بن گیا کیا بن گیا ماضی بعید بن گیا پڑھنا آپ کا کیا ہے بھائی ایک مصدر ہے اس سے ماضی مطلق کیا بنے گا پڑھا اور اسی کے اخیر میں آپ لگا دیجئے تھا ماضی بعید بن جائے گا اسی طرح آپ دیکھئے گا کھیلنا کیا ہے آپ کا مصدر ہے اور اس سے ماضی مطلق بنائیے گا تو کیا بنے گا کھیلا اس کے آخر میں لگا دیجئے تھا کھیلا تھا اسی طرح ساتھیو آپ کا کیا ہے رونا رونا کیا ہے یہ مصدر ہے اس سے آپ بنائیے گا ماضی مطلق تو کیا بنے گا رویا اور اس کے آخر میں تھا لگا دیجئے رویا تھا بھاگا تھا جاگا تھا سویا تھا یہ جس کے آخر میں تھا لگا ہوگا وہ ساتھیوں آپ کا ماضی بعید بن جائے گا سمجھ میں بات آگئی ماضی متلق بھی آپ نے سمجھ لیا ماضی قریب بھی سمجھ لیا ماضی بعید بھی سمجھ لیا جب یہ تینوں چیز آپ سمجھ گئے ماضی متلق ماضی قریب ماضی بعید تو اب آپ کو ساتھیوں اگلے سلائیڈ میں سمجھنا ہے کیا آپ کو سمجھنا ہے ماضی بعید کے بعد آپ کو سمجھنا ہے ساتھیوں ماضی احتمالی کیا سمجھنا ہے ماضی احتمالی کا دوسرا نام کیا ہے ماضی احتمالی کا دوسرا نام ہے ماضی شکیہ اس کو بنانے کا قائدہ کیا ہے بہت سمپل ہے یہ سب آسان ہے ماضی مطلق کے آخیر میں کہاں پر ماضی مطلق کے آخیر میں آپ کو کیا لگانا ہے ہوگا لگانا ہے کیا لگانا ہے ہوگا لگانا ہے بس کچھ نہیں کرنا ہوگا لگانا ہے ماضی مطلق کے آخیر میں اب دیکھئے جیسے ساتھیوں ماضی مطلق آپ کا کیا ہے دوڑنا ایک آپ کا مصدر ہے اس سے ماضی مطلق کیا بنے گا دوڑا کیا بنے گا دوڑا اور اس کے آخر میں آپ لگا دیجئے ہوگا لگا دیجئے تو دوڑا ہوگا ماضی احتمالی بن گیا ہوگا مطلب یہ کام ہوا بھی ہوگا یا نہیں بھی ہوا ہوگا جیسے ساتھیو آپ کا ایک کیا ہے پڑھنا پڑھنا کیا ہے آپ کا مصدر ہے اس کے آخر میں آپ لگا دیجئے علف تو کیا بنے گا پڑھا اور اس کے آخر میں لگا دیجئے ہوگا لگا دیجئے یعنی ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگانے سے ماضی احتمالی بن گیا ہے جیسے ساتھیوں ایک مزدر ہے آپ کا کودنا مزدر ہے اس سے آپ ماضی مطلق بنائیے گا تو کیا بنے گا کودا اور اس کے آخر میں آپ ہوگا لگا دیجئے تو کیا بنے گا یہ ماضی احتمالی بن جائے گا جیسے ساتھیوں ایک مزدر ہے آپ کا کیا لکھنا کیا ہے لکھنا کیا ہے مزدر لکھنا لکھنا سے آپ ماضی مطلق بنائیے گا تو کیا بنے گا لکھا اور اس کے آخر میں لگا دیجئے ہوگا لکھا ہوگا یہ ماضی احتمالی بن جائے گا ماضی احتمالی بن جائے گا ماضی احتمالی بن جائے گا کھیلا ہوگا پڑا ہوگا سویا ہوگا بھاگا ہوگا دوڑا ہوگا کودا ہوگا مارا ہوگا یہ سب ہوگا ہوگا جو لگے گا وہ سارا کا سارا ماضی احتمالی ہو جائے گا اور اسی کو ماضی احتمالی کو دوسرا نام بولتے ہیں ماضی شک کیا کیا بولتے ہیں دوسرا نام ماضی شک کیا ضرورت ہے کہ جو چیزیں ابھی میں نے پڑھائی ہے ایک بار ہم اس کو ریویزن کرتے ہیں پھر دو فیل آپ کا بج گیا ہے اس کو ایک بار ہم پھر آپ کو دھرائیں گے دیکھئے دیان سے دیکھئے گا تاتیو ابھی جو میں نے آپ کو اب تک جو چیزیں بتائی ہے ایک نمبر میں ساتھیوں ہم نے آپ کو بتایا ہے ماضی متلق سمجھئے گا بہت آسان سے ٹائم دیجئے گا تب نہ آپ کو سمجھائیں گے دوسرے نمبر میں ساتھیوں ہم نے آپ کو بتایا ماضی قریب کیا بتایا ماضی قریب تیسرے نمبر میں ساتھیوں ہم نے آپ کو بتایا ماضی بعید کیا بتایا ماضی بعید اور چوتھے نمبر میں ہم نے آپ کو بتایا ماضی احتمالی کیا بتایا ماضی احتمالی کا دوسرا نام ماضی شک کیا کیا بنایا ماضی شک کیا ماضی مطلق کے بارے میں آپ کو یہ کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ علامت مصدر نون علی زبرنا کو ختم کر کے آخر میں یہ علیف زبر یا لگائیں گے یا صرف علیف بڑھا دیں گے ماضی قریب کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگا دیں گے ماضی برید کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگا دیں گے ماضی برید کی پہچان یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دیں گے کیا لگا دیں گے ہوگا لگا دیں گے اب سمجھئے جیسے ساتھیوں ایک مصدر ہم لیتے ہیں مصدر ہمارا ہے دوڑنا تو دوڑنا سے اگر ہم ماضی مطلق بناتے ہیں تو دوڑنا سے ماضی مطلق بنے گا دوڑ اور اس کے آخر میں علف لگا دیں گے تو دوڑا بن گیا ماضی مطلق بنا اور اسی دوڑا کے آخر میں اگر ہم کیا کرتے ہیں بھائی دوڑا کے آخر میں ہے لگا دیتے ہیں تو ہمارا بنے گا دوڑا ہے یہ ماضی قریب بن گیا اب دوڑا چونکہ ماضی مطلق ہے تو یہاں پہ دوڑا لگ دیجئے اور اس کے آخر میں ساتھیوں تھا لگا دیجئے تو یہ آپ کا بن گیا ماضی بعید دوڑا چونکہ ماضی مطلق ہے تو یہاں پہ آپ دوڑا لگ دیجئے اور اس کے آخر میں ہوگا لگا دیجئے تو یہ آپ کا بن جائے گا ماضی اختمالی یعنی ماضی شکیہ اسی طرح ایک اور مصدر لیتے ہیں ایک اور مصدر ہے ساتھیوں پڑھنا پڑھنا سے ماضی مطلق کیا بنے گا تو پڑھنا سے ماضی مطلق بنے گا پڑھا کیا بنے گا پڑھا اب اگر ہم کو ماضی قریب بنانا ہے تو اس کے آخر میں یعنی پڑھا کے آخر میں ہم کو کیا لگانا ہے ہے لگا دینا ہے تو پڑھا ہے ماضی قریب ہو گیا اب ہم پڑھنا کے پڑھا کے آخر میں اگر ہم تھا لگا دیں گے تو ہمارا بن جائے گا ساتھوں یہ کیا پڑھا تھا یہ آپ کا ماضی بعید بن جائے گا اگر ہم ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دیں گے تو ساتھیوں ہمارا کیا بنے گا پڑھا ہوگا یہ ہمارا بن جائے گا ماضی احتمالی یعنی کی ماضی شک کیا یہ ساتھیوں ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بعید ماضی احتمالی یہ چار افعال آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ چار آپ کو سمجھ میں آیا بتائیے ایک بار ویڈیو کو بھائی ایک بار لائک تو کر دیجئے لائک کرتے نہیں آپ لوگ پلیز ایک بار لائک کر دیں آپ لوگ یہ چار تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا سمجھ میں آ گیا اور چونکہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ ماضی کی جو ساتھی ہوئے ٹوٹل چھ قسمیں ہیں دو قسمیں اور بچی ہوئی ہے اب دو قسمیں کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے دو قسموں میں سے پہلی قسمیں ہیں ساتھی ہو آپ کا ماضی استمراری کیا ہے ماضی استمراری اور ماضی استمراری کا دوسرا نام ہے ساتھی ہو ماضی دوامی میرے ساتھ بولیے گا اور اس کا ایک اور نام ہے ماضی ناتمام کیا نام ہے ماضی ناتمام اور ایک اور دوسرا جو فیل آپ کا بج گیا وہ بج گیا ساتھی ہو ماضی تمنائی یا اسی کا دوسرا نام ہے ماضی شرطیہ کیا نام ہے ماضی شرطیہ یہ بنانا بہت آسان ہے یہ دونوں ساتھیوں بنے گا مصدر سے نام ہے کیا جیسے ایک فیل ہے ایک مصدر ہے ساتھی ہو دوڑنا ہمیں دولنا کیا ہے ایک مزدر ہے اس سے دولنا سے نون علیف زبرنا آخر میں ہے اس کو آپ ختم کر دیجئے تو کیا بنے گا بھائی تو بنے گا آپ کا دول اور اس کے آخر میں ہم نے کہا ہے کہ آپ کو تاتھا لگا دیجئے تو بنا لی دیا آپ کا دول تاتھا مزی استعماری بن گیا ایک مزدر ہے ساتھیو آپ کا پڑھنا بہت آسان ہے یہ بنانا پڑھنا میں نون علیف زبرنا کو ختم کر دیجئے تو کیا بچے گا آپ کا پڑھ اور اس کے آخر میں تا لگا دیجئے تو کیا بنے گا پڑھتا اور آخر میں لگا دیجئے تھا پڑھتا تھا اسی طرح ایک مصدر ہے ساتھیو آپ کا کھیلنا کھیلنا کے آخر میں نونالی زبرنا اس کو ختم کر دیجئے تو کیا بنے گا کھیل اور اس کے آخر میں آپ لگا دیجئے تا تو کھیلتا اور آخر میں لگا دیجئے تھا کھیلتا تھا ماضی استمراری بن گیا ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی بنانے کا قائدہ دو قائدہ ہے ایک تو یہ ہے کہ علامتِ مزدر نونلیف زبرناک کو ختم کر کے آخدر میں تالگا دینا ہے یا مادی استعمالی کا تھا کو ہٹا دیجئے ہو جائے گا جیسے دیکھیے دوڑنا ساتھیو آپ کا ایک مزدر ہے نونلیف زبرناک کو ختم کیجئے گا کیا بنے گا دوڑ اور اس کے آخر میں آپ کیول لگا دیجئے پڑھنا آپ کا ایک مزدر ہے پڑھنا میں نونلیف زبرناک کو ختم کیجئے کیا بنے گا پر اور اس کے آخر میں کیول تا لگا دیجئے پڑھتا ماضی تمنائی بن جائے گا ساتھیوں پھر آپ دیکھئے کھیلنا آپ کا ایک مزدر ہے اور اس کے آخر میں ساتھیوں آپ کو کھیل اور تا لگا دیجئے کھیلتا ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ بن جائے گا یہ دو بہت آسان ہیں اگر تا تھا لگائیں گے ماضی استمراری بن جائے گا اگر ساتھیوں آپ صرف کیول تا لگائیے گا ماضی تمنائی بن جائے گا اب یہ چیز یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آگئی اب ساتھیوں آگے یہ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا پیل مازی کی کتنی قسمیں پیل مازی کی ٹوٹل چھ قسمیں کون کون سی قسمیں دھیان دیجئے گا پیل مازی کی چھ قسمیں میں پہلی قسمیں ہم نے آپ کو بتایا مازی مطلق کیا بتایا مازی مطلق دوسری قسمیں ہم نے آپ کو بتایا مازی قریب اور تیسری قسمیں ہم نے آپ کو بتایا ماضی بعید اور چوتھی قسم ساتھیوں ہم نے آپ کو بتایا ماضی استمراری اور جو پانچویں قسم ہم نے آپ کو بتایا وہ بتایا ماضی احتمالی اور جو چھٹی قسم ہم نے آپ کو بتایا وہ بتایا ساتھیوں ماضی احتمالی کے بعد ماضی احتمالی کے بعد ماضی تمنائی اور اسی میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ماضی استمراری ہے اسی کو بولا جاتا ہے ماضی دوامی اور اسی کو بولتے ہیں ماضی نا تمام اور جو ماضی احتمالی ہے اسی کو بولتے ہیں ماضی شکیہ اور جو ماضی تمنائی ہے اسی کو بولتے ہیں ماضی شرطیہ ٹھیک ہے چلیے اب آپ کو بتانا ہے کہ بھائی صاحب کی کون کون سا فیل ہے چلیے میں لکھتا ہوں آپ کو بتانا ہے چلیے بتائیے دھیان دیجئے گا بتائیے گا میں لکھ رہا ہوں ساتھیوں پڑھتا بتائیے کون سا فیل ہے یہ یعنی فیل ماضی میں کون سا فیل ہے پڑھا ہوگا 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 کون سا فیل چکا ہے اور پھر میں آگے لکھا ہوں ساتھیوں پڑ چکا تھا پڑ چکا تھا بتائیے گا کون سا فیل ہے اور اس کے بعد ساتھیوں آگے لکھتا ہوں پڑتا کون سا فیل ہے اس کے بعد ساتھیوں میں آگے لکھ رہا ہوں دوڑا دوڑا ہوگا دوڑتا تھا بتائیے یہ ساری مثالیں ہیں اور بس آپ کو بتانا ہے ایک ایک کر کے کتنا آپ سمجھے ہیں یہی چیز اس میں ساتھیوں مقصد ہے باقی کچھ نہیں ہے بتائیے کیا ہوگا دیکھئے غور کیجئے سب سے پہلے میں نے بتایا پڑھ تا آخر میں کیا لگا ہوا آخر میں غور کیجئے گا تو آخر میں تا لگا ہوا ہے ماضی قریب کے لیے میں نے کہا تھا کہ آخر میں ہے لگا ہوگا ماضی برید کے آخر میں تھا لگا ہوگا ماضی استمراری کے آخر میں تا تھا لگا ہوگا ماضی احتمالی کے آخر میں ہوگا لگا ہوگا اور ماضی شرطیہ یعنی ماضی تمنائی کے آخر میں تا لگا ہوگا تو پڑھتا یہ آپ کا کیا ہوگا ماضی تمنائی یعنی ماضی شرطیہ یعنی کی چھٹی قسم ہے پڑھا ہوگا ہوگا لگا ہوا آخر میں گوھر کیجئے ہوگا تو ہوگا کس میں ہے بھائی ماضی شکیہ یعنی ماضی احتمالی میں یہ آپ کا کیا ہو جائے گا فیل ماضی شکیہ یا پھر آپ کا فیل ماضی احتمالی اچھا کھیلا آخر میں کچھ نہیں ہے تو یہ آپ کا کیا ہوگا ماضی مطلق ہوگا اچھا کھیلا ہوگا ہوگا لگا ہوا ہے نا تو یہ آپ کا کیا ہوگا ماضی شکیہ ہو جائے گا پڑ چکا ہے دیکھیں چکا ہے چکی ہے ساتھیوں یہ آپ کا ہو جائے گا ماضی قریب کیا ہو جائے گا ماضی قریب پڑ چکا ہے یعنی پڑھا ہے پڑ چکا تھا یہ بھائی آپ کا ہو جائے گا بعید ہو جائے گا پڑتا آخر میں کیولتا لگا ہوا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا ماضی تمنائی دوڑا آخر میں ساتھیوں کچھ نہیں ہے یہ آپ کا ہو جائے گا ماضی مطلق دوڑا ہوگا ہوگا لگا ہوا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا ماضی احتمالی دوڑ تاتھا تاتھا لگا ہوا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا ماضی دوامی یا پھر اسی کو بولتے ہیں ماضی استمراری سمجھ میں آپ لوگوں کو آیا کی نہیں آیا ایک بار بتائیے سمجھ میں آ گیا بتائیں گے ایک بار آپ لوگ کوئی ایسے ساتھی ہیں بلکل میں نے دیکھئے میں چاہتا تو اس کو سلائیڈ پر لکھا لکھایا آتا ہے اس سے بتاتا لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مزیدار سے اگر آپ شانتی سے سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو بہت اچھا دنگ سے سمجھ میں آ جائے گا تو فیل ماضی کی چھو قسموں کو یعنی کی ماضی متلق ہوا ماضی قریب ہوا ماضی بعید ہوا ماضی استمراری ہوا ماضی احتمال ہوا ماضی تمنا ہوا چھو قسموں کو ہم نے آپ کو سمجھا دیا ضرورت ہے ایک ہومورک کی اس ہومورک کو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد پھر کچھ چیزوں پر میں چرچہ کروں گا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سمجھئے گا ساتھیوں جو ہومورک ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور پھر وہاں سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے جی یہ آپ کو بنانا ہے ٹھیک ہے نا کیا بنانا ہے دیکھئے یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کو صرف بنا لینا ہے زیادہ دماغ اس میں مطلب آئیے گا بس آپ کو کیا کرنا دیکھئے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہومورک ہے ماضی متلق ہے ماضی قریب ہے ماضی بعید ہے ماضی استمراری ہے ماضی احتمالی ہے ماضی تمنعی ہے تو پہلا ہم نے ساتھیوں جانا مزدر سے ہم نے بنا دیا ماضی متلق گیا بنا دیا ہے تو گیا کے آخر میں هарт لگائیں گے تو گیا ہے ماضی قریب بن گیا گیا کے آخر میں تھا لگائیں گے تو ماضی بعید بن جائے گا اور اسی کے نونالی زبرنا کو ختم کر کے تاتھا لگائیں گے تو ماضی استمراری بن گیا جاتا تھا گیا ہوگا ماضی احتمالی جاتا ماضی تمنائی اسی طرح آپ کو بنانا ہے ایک مصدر ہے آپ کا رونا رونا سے ماضی مطلق اس پر بنا دیا گیا ہے آپ کو ساتھیوں بنانا ہے کہ رونا سے ماضی قریب کیا بنے گا تو اس کے آخر میں ہے لگائیے گا تو رویا ہے پھر رونا سے ساتھیوں تو رویا تھا لگا دیجئے گا ماضی بعید بن جائے گا اسی طرح آپ آگے کر کے بنا لیجئے گا کہ رونا سے ماضی استمراری کیا بنے گا رونا سے ماضی احتمالی کیا بنے گا رونا سے ماضی تمنائی کیا بنے گا اس کو آپ بنا لیں گے یہ ہومبرک بن جائے گا آپ سے بہت آسان ہے بنا لیجئے گا یہ بن جائے گا آپ سے اچھا آج بھی ٹیسٹ لگے گا آپ پریکٹس سیٹ میں ٹیسٹ لگے گا اس کو ضرور دیجئے گا پریکٹس سیٹ کی بات ٹیسٹ کر رہا ہوں اس کو آپ ضرور دیں گے ہاں یہاں کنٹینٹ میں جائیے گا اور دیکھئے کل جو ٹیسٹ لگا تھا جیسے یہ اردو گرامر ہے اردو گرامر کی بات کرتا ہوں تو اس میں چپٹر وائز ٹیسٹ میں کل دوسرا ٹیسٹ ہم نے لگوایا تھا دیکھتے ہیں یہ ساتھیوں چوکے یہ پریکٹس سیٹ ہے کیوال تو ٹوٹل اس میں جو سوالات تھے وہ سوالات تھے سائد چھبیس تو اس میں دیکھتے ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے ٹاپ رینک ٹاپ ٹین میں جنہوں نے جگہ بنای ہے وہ ساتھیوں چھبیس میں چھبیس نمبر لائے ہیں کون ہے یہ اشرفی زید اسی طرح گفرانہ ناہیدہ یاسمین چھبیس میں چوبیس نمبر انکا ہے تیسرا رینک ہے شبانہ بانو الہباد یوپی چھبیس میں چوبیس ہے ستہتر انتر کی انکا ہے چھبیس میں چوبیس ہے حفظ الرحمان چھبیس میں چوبیس ہے سیدہ خاتون چھبیس میں چوبیس ہے عبد المبین چھبیس میں چوبیس ہے اور یہ فخر اللہ چھبیس میں چوبیس ہے امڈی فیضان آلم چھبیس میں چوبیس ہے یہ ٹوٹل ٹوپ ٹین رینک ہے اردو گرامر کے بات ہے اگر میں بات کرتا ہوں اور بھی ساتھیوں جو ہو رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اردو گرامر کے علاوہ جو اور ہم نے ٹیسٹ لیا ہے جیسے کہ پریکٹیس ایٹ پھر آج لگے گا اردو گرامر کے علاوہ جو ہم نے ٹیسٹ لیا ہے اردو عدب کا بھی کل ٹیسٹ لیا ہے پریکٹیس ایٹ میں نہیں اردو عدب میں شاید دو بچ کے تیس منٹ والے پر لگا تھا دیکھتا ہوں داستان سبرس یہی لگا تھا یہی لگا تھا تو اس میں ٹوٹل چالیس سوالات تھے اچھے سوالات تھے بہت اچھے سوالات تھے چالیس میں یہاں پہ دیکھا جائے پوزیہ مسررت چالیس میں چالیس پشت رینک ہے گلریز آلم چالیس میں چالیس دوسرا رینک ہے فسیح زما شیخ چالیس میں چالیس تیسرا رینک ہے عبد المبین چالیس میں چالیس چونتھا رینک ہے آفرین فردوس چالیس میں چالیس پانچ وارینک ہے روبینا خاتون چالیس میں چالیس چھٹا رینک ہے ایم ڈی سرف راز حسین چالیس میں چالیس سات وارینک ہے خان شبنم چالیس میں چالیس آٹ وارینک ہے ایم ڈی ساجد آلم چالیس میں چالیس ڈس ڈس ڈانی 40 میں 40 ساتھیوں 10 مارنگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ بلکل وہاں تک پہنچا دیئے ہیں جہاں تک بلکل یہ وکلی ٹیسٹ نہیں ہے یہ دیلی جو پریکٹیس سیٹ لگ رہا جیسے آج بھی پریکٹیس سیٹ لگے گا اردو گرامر کا اب رہی بات کی وہ لوگ جو ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کلاس لیں ہم بھی اپنی تیاری کو اچھی مطلب ستہی ڈھنگ سے پریکٹیس سیٹ سب چیز کریں تو ان کے لیے ساتھی ہو یہ ہے کہ آپ ہمارے اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہو 8292034397 ٹھیک ہے نا اس پر رابطہ کر لیجے گا یا پھر آپ ڈی ایس آن لائن ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے بھی آپ کلاس لے سکتے ہیں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جے کسی کو کچھ پوچھنا ہو سر سبھی چیٹنگ کر کے اتنا نمبر لائن ایسا نہیں ہے اگر دنیا کے اندر انسانیت ختم ہو جائے گی سارے لوگ چیٹنگ ہی کریں گے تو پھر بچے کا کون ایسا نہیں ہے چیٹنگ کر کے لے آتے ہیں ایک بار آپ بھی ٹرائے کیجئے گا چیٹنگ کسی کو کچھ پوچھنا ہے ایم ڈی عبداللہ پوچھ رہے کہ سر نائن ٹین کی طرح سبجیکٹ اسی نمبر کا ہوگا تو سکس ٹو ایٹ والے کا نہیں آیا ہے تو کیا اردو سے اسی نمبر آئے گا سکس ٹو ایٹ والے تھوڑا سا ویٹ کیجئے گنا جے کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے فیس کم ہوگا ویٹ کیجئے اگزام سے دس دن پہلے فیس کم ہو جائے گا پھر آپ ٹیسٹ لگائیں گے ابھی ہم کم کرنے کے اس میں نہیں ہے اس لئے کہ بھائی ڈیلی ٹیسٹ لگنا سب چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ فیس بہت زیادہ سر گرلز کے لیے کیا ہے کنسیسن سر میرا اردو گرامر میں 26 میں 24 تھا ٹھیک ہے کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے سر پی ڈی ایف کیسے ملے گا اپلیکیشن پہ جی ایس آن لائن ایپ پہ جو ہے وہاں سے آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا میں نے جو پڑھایا ہوا آپ کو پڑھایا ہے سلایڈ پہ لیکن یہ پی ڈی ایف پورا بنا بنایا اگر کسی کو پرینٹ نکالنا ہو کچھ نکالنا ہو یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے اس میں جتنی باتیں میں بولا ہوں یہ سب اس میں ایک ایک کر کے درشایا ہوا لکھا ہوا ہے ایک ایک کر کے ایسا نہیں کہ وہ بورڈ پی ڈی ایف ہوگا یہ آپ کا لکھا ہوا پی ڈی ایف ہوگا بہت مست ہے اچھے کوالٹی کا ہے ہم نے ٹائپنگ کیا ہوا پی ڈی ایف ہے تو آپ اس کو یہاں سے اپنا لے لیجیے گا پڑھ لیجیے گا کسی کو کوئی دکت نہیں ہوگا چلیے تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ ملتا ہوں پھر آپ سے نیچ ٹائم نیچ ویڈیو کے ساتھ آج میں نے آپ کو مازی کا بیان پڑھایا فیل مازی کی چاروں قسموں کو میں نے چھو قسموں کو میں نے بتا دیا بنانے کا طریقہ بتایا اب ساتھ یہ آگے اگلے ویڈیو میں ہم آگے چیزوں پر چرچہ کریں گے تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ خدا حافظ